اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رزا ہے اور الیکشن دوزار چوبیس کی جو تازہ ترین لیٹس نیوز ہیں وہ ہم اپنے اسی چینل پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خبر بڑی ہے میں ہلکہ ان ایک سو نو کے حوالے سے یہ خبر ہے اس وقت میں موجود ہوں یہاں ہلکہ ان ایک سو نو کے یہاں ایک کارنر میٹنگ جو ہے اس کا آرینج کیا گیا ہے دو لڑکیوں کے کھائل پر مائے جنگ میں درکی آتی کاموں کے لیے اللہ کی مہربانی سے دوہ دار آٹھ سے اور اس سے پہلے دوہ دار چاند سے جب تصحیر کا نظام ہمارے گروہ کو ملا تو ہم نے شروع کروایا میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اللہ کے فضل اور گھرم سے جنگ کو ڈیوینٹ بنوائیں گے اور دوہ لوگ ڈیوینٹ کے حق میں دوڑوں ہاتھ کھڑے کارکے کیمرہ لگائیں گے انکر کیمرہ لگائیں دوڑوں ہاتھ کھڑے کارکے یہ آپ جنگ والے چاہتے ہیں تو جنگ کو ڈیوینٹ بنایا جائیں اس کے بعد بڑا کاشف صاحب نے جو جنگ کے دار پیٹرو پلینڈ دیا ہے یہ میری سوئی سے بھی بڑھ کے دیا ہے میں ان کو خراجت تحصیر کش کرتا ہوں شہر تمورا شہر تمورا شہر تمورا رانہ صاحب نے یہ دیترے بھی دیاتی لگتی ہے انشاءاللہ جہاں پر لڑکیوں کا کالے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہاں پر لڑکیوں کا کالے مردود کروائیں گے جہاں پر کوئی پریمری سکول کی ضرورت ہوگی وہاں پر پریمری سکول بڑھائیں گے جہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے ضرورت ہوگی ہاں پورے علاقے میں جو یہ ہماری ریویلمنٹ کمیٹی ہے یہ سروی کرے گی آپ سے مشابرت کرے گی اور مشابرت کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اینڈے ایک سو ناؤ کو ایک بسالی ہلکہ بڑھائیں گے اور انشاءاللہ دیویلمنٹ کے لحاظ سے وہ آپ کو نگر آ جائے گا کہ پسرے اسی سال میں اتنی ترقی آتی کام نہیں ہوگئے ہم نے انشاءاللہ آنے والے دور میں ہوگی جھنگ میں اگر ہم بات کریں ہلکہ اینڈے ایک سو ناؤ میں تو پاکستہ مسلملیک نون کے امیتوار ہیں شیخ محمد یاکوب اور آج مسلملیک نون کو جھنگ میں بڑی کامیابی ملی ہے یہ کامیابی کیا ہے جس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر رانا کاشف صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ آج جھنگ ڈیویلپمنٹ کی گروپ کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا مسلملیک نون کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خرید سے جی رانا صاحب آپ نے آج ایک بڑا بڑی کارنر میٹنگ کا رینج کیا بڑی تعداد میں یہاں لوگ پہنچے اور آپ کے بڑے گروپ نے آج مسلملیک نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے والیکم السلام جھنگ ڈیویلپمنٹ پروگرام کے اندر جھنگ کے مختلف فوبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مقلعہ بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں یعنی ہر مکتبہ فکر کا اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ جھنگ ڈیویلپمنٹ پروگرام کے اندر موجود ہے ہم ہمیشہ سے جو جھنگ کی ترقی کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں کیونکہ جھنگ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سال سے محروم ظلہ ہے تو اس حوالے سے ہم ہمیشہ ایسے کینیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو جھنگ کی جھنگ کے عوام کی آواز جو ہے وہ اقتدار کے عوانوں کے اندر بن سکے جھنگ کی ترقی کا ایجنڈا جو ہے وہ شیخ شاکوب صاحب کے سامنے ہم نے رکھا اور انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اس ایجنڈے پہ انشاءاللہ میں جیت کے چلوں گا اس لیے جھنگ ڈیویلپمنٹ پروگرام اینے ایک سو نو پہ ہر طرح سے ووٹ سموٹ اور نوٹ ہر طرح سے شیخ شاکوب صاحب کو انشاءاللہ سپورٹ کریں جی ہمارے ساتھ رانا کاشوں موجود تھے جن کی ڈالٹ سے یہ پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جگر مارکی پہ پروگرام ارینج کیا اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور ایک بڑے گروپ نے حمایت کا مسلم لیگ نون کی اعلان کیا ہے اور مزید یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہاں مسلم لیگ نون کے جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے جی انشاءاللہ جی تو ہم انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو اپنے حلقے میں برپور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں جی کہ جو ہمارا مسلم لیگ نون کا جو تینے بیٹھ ہے اس کو کامیاب کروائے تاکہ جو میاں صاحب کا جو ایک ایک مقصد ہے پاکستان کے لیے وہ پورا ہو سکے گی جی ہمارے ساتھ مزید جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کیا کہنا چاہیں گے آج کی تقریب کے حوالے انشاءاللہ شیئر چوتھی باری پھر انشاءاللہ شیئر مسلم لیگ نون کے جو میدوار کے جو سپورٹرز ہیں وہ میں کافی جو سو خروش پایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسلم لیگ نون بھی جن سے ایک سو نو سے جو ہے وہ جیتے گی ساتھ جو ہے وہ شیخ حنان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے آج مسلم لیگ نون کے حوالے سے انتخابی مہم کے حوالے سے جو ہے وہ آج تقریب جو ہے وہ رینج کی گئی اور یہاں پر سنائے کہ بڑی کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملی ہے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو یہ عوام آپ کے سامنے جو یہاں کٹھی ہوئی ہے اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میری سمجھ میں الیکشن آج لڑ لی ہے اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں عزت عطا کرے یہ نون لیگ کی سیٹ ہے ہم اپنی طرف سے ہر جو کوشش کر سکتے ہیں لوکل پولٹیکس میں وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سیٹ کو کلیر کریں الحمدللہ رب العالمین آج جھنگ بھی یہ دیکھ رہا ہے آپ دوست اباب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے جھنگ میں آج پاکسہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب کا نکات کیا گیا تھا کورنر میٹنگ کا نکات کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچے مسلم لیگ نون کے جو ورکر سے وہ پہنچے اور جھنگ ڈیویلپمنٹ آہ گروپ کی جانب سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نی ایک سو نو کے شیخ محمد یاکوب جو ہیں ان کی حمایت کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے ناظرین جنگ میں اگر ہم بات کرے تو جھنگ میں ہلکہ این ایک سو نو توجہ کا مرکز ہے قومی سمبلی کے اس ہلکے میں جو ہے وہ بڑی دلچسپ شیاسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اگر بات کر امیدواروں کی تو کانٹے کا مقابلہ یہاں پر پاکسہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے شیخ محمد یاکوب جن کی جانب سے آج یہاں پر کورنر میٹنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور یہاں پر جھنگ گروپ جو ہے وہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے اور احمیت کا اس گروپ نے اعلان کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بڑی کامیابی ملی ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر امیدواروں کی تو امیدواروں کی بات کریں تو کانٹے کا مقابلہ یہاں پر پاکسہ مسلم لیگ نون اور یہاں سے آزاد ہے اس کیا سے بھی الیکشن میں جو ہیں وہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور یہاں آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس میں جو بڑے بڑے دھڑے ہیں بڑے بڑے جو سیاسی گروپ ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور دن پا دن جو مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر سیاسی صورتحال ہے وہ مزید مضبوط ہو رہی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں امیدواروں کی تو امیدوار جو ہیں ان کی جانب سے انتہابی جو موہے میں اسے تیز کر دیا گیا ہے